اور بیہار کے سونپور میلے میں سال ایک بار پھر سے میلے میں ہاتھیوں کی واپسی ہوئی ہے جہاں اور میلے کے شروعات کے ساتھ ہی قریب تیس ہاتھی سونپور میلے میں پہنچ گئے ہیں دیکھیں ہاتھیوں کو کس طرح سے سرائے جا رہا ہے وشیش کر سونپور میلہ اس لیے ہی پرسند ہے یہاں پر ارہ طرح کے جانور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سونپور میلے میں کاتک پور نمہ کے اس نان کے موقع پر ہاتھیوں کا موضی جلوس دیکھنے کو ملا بیان پاجے کے ساتھ جھونتے گاتے لوگ کی بھیڑ اور اس کے ساتھ چلتے ہاتھیوں کا جھون گھنڈک ندی کے کنارے پہنچا جس کے بعد قورانی کھاتی سنان کی پرمپرہ کو پورا کیا گیا پچھلے دنوں سپریم کورٹ سے رام مندر کے لیے فیصلہ سنائے جانے کے بعد یو پی کے ایٹا میں رام مندر کے لیے 200 کلو کے رشال گھنٹے کے نرمان میں تیز ہی آگئی ہے گھنٹا اودیوک سے جڑے 100 کاریگر اسے قریب تین مہینے میں تیار کر لیں گے رام للا کے لیے بندرہش وشال گھنٹے کی قیمت 12 سے 15 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے وشال گھنٹا بنا رہے کاریگروں کی مانے تو گھنٹے کے لیے جلیسر کی مٹی وشیش ہے جس کے قارن گھنٹے میں جھنکار اچھی آتی ہے ایوڈھا میں رام للا کے مندر کے لیے بن گا ہے اب تک تو سب سے بڑے گھنٹے کو لے کر یہاں کے گھنٹا وی وسائی خاصے اتصا ہے اور کانپور کے ارماپور علاقے میں ڈیفنس فیکٹری کے سامنے ایسا نظارہ دکھا جسے شاید ہی کبھی کسی نے دیکھا ہو سڑک پر ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں بکری پڑی ہیں عام آدمی ہو بائک والا ہو یا پھر پولس والے سب کے سب مچھلیوں کو لوٹنے میں لگے رہے ہیں مچھلیاں بھی سڑک کو تالاب سمجھ کر ادھر ادھر اچھل رہی تھی مچھلیوں نے اچھل اچھل کر پوری سڑک کو ایسے قبضے ملیا تھا ہر طرف وہانوں کا جام لگ گیا کہیں سے نکلنے کے جگہ نہیں ملی یہ نظارہ اس لیے سامنے آیا کیونکہ یہاں آج مچھلی سے بھرا ایک ٹرک پلٹ گیا تھا ٹرک میں مچھلیاں بھری تھی ٹرک پھلٹے ہی مچھلیاں چاروں طرف فیل گئی گریٹن آڈا میں گوڑ سٹی کے پاس ایک کار سوار ہاتھ سے کشکار ہونے سے بھال بھال بچ گیا دراصل تصویروں میں دیکھنے والا یوک اپنی کار بیک کر رہا تھا تب ہی اس کی کار انیان ترت ہو کر نالے میں جا گری لیکن کار سوار کی قسمت اچھے تھی کہ کار نالے کے اندر سے جا رہے پائپ پر جا کر ٹک گئی جس سے بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا